موسیقی 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 لکھناؤ شہر پر بارش گہر بن کر ٹوٹی ہے لگاتار بارش نے لکھناؤ شہر کو جھیل میں تبدیل کر دیا جہاں دیکھو وہاں پانی ہی پانی جل جماب نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا موسیقی جگہ جگہ پر سڑکوں پر پانی لگ گیا ہے انجینئرنگ کالج جان کی پورم اور ریور فرنٹ کالینی کا تو برا حال ہے یہاں سڑکوں پر دو دو فیٹ تک پانی لگا ہوا ہے لکھناو کے کئی علاقوں میں گھروں میں پانی گھوز گیا ہے جس سے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے کئی علاقوں میں تو گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ گھروں میں قید ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے لوگوں کو بھاری اصفیدہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے 24 گھنٹے سے لگاتار ہو رہی بارش نے لکھناو میں اس طریقے کے حالات کر دی ہیں کہ ہر جگہ جل بھراو نظر آتا ہے ہم اس وقت موجود ہے لکھناو کے LDA کالونی کے علاقے میں اور آپ دیکھیں گے کس طریقے سے مکھ مار گئے اور سڑک پر اس بیتہاشا جو پانی بھرا ہوا ہے اس سے سٹی یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راجتھانی لکھناو کے کئی علاقوں میں پانی بھر جانے کے بعد خود کمیشنر نے راہتکاریوں کی کماند سمحالی کمیشنر روشن جاکب خود گھٹنے بھر پانی میں جل جمع والے علاقوں کا دورہ کرتے دکھی اور ادھکاریوں کو ضروری نردیش دیئے نگرنگم اور پرشاسن سب لوگ صبح سے لگا ہوا ہے وارٹر لاؤگنگ کی جو صدی بنی ہے شہر میں اس کو دیکھ رہے تھے کئی وارٹس میں پمپس کا ویابستہ کر کے اور پانی کا جو سکر مشینز ہے بھاری اچھے مادرہ میں لگا کے پانی کو نکالا جا رہا ہے اور کافی حد تک راہت ملا ہے ابھی لوگوں کو پرشاسن کے مطابق نچلے علاقوں میں پانی نکالنے کے لیے وارٹر پمپس لگائے جا رہے ہیں لیکن کئی جگہوں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران ہر سال انہیں جل جمع کی سمسیا سے جوجنا پڑتا ہے درسل لکھناؤں میں جل جمع کی سمسیا نئی نہیں ہے جب بھی یہاں بھاری بارش ہوتی ہے لوگوں میں آنے والی پریشانیوں کو لے کر در بڑھ جاتا ہے پرشاسن بھی مانتا ہے کہ جل نکاسی کے راستوں کا لوگ اتکرمن کر لیتے ہیں جس سے بارش کے پانی کو نکلنے کی جگہیں نہیں ملتی لکھناؤں میں پچھلے چوبیز گھنٹوں میں ایک سو ساٹھ میلی میٹر بارش ہوئی ہے جس نے پورے شہر کو بدرنگ کر دیا ہے سب سے اہم کارن جس کو کی شاید چھوٹا کر کے مانا جاتا ہے یہ نالیوں کا چوک ہونا پولیتین کا ہونا پورے دنیا کی سمسیا ہے جارہ تر نالیاں نالے اور یہاں تک آدھی ندیاں تک پولیتین سے چوک ہو گئی ہیں تو ایک تو سمسیا یہ ہے دوسری سمسیا یہ آج کل جو برسات کا پیٹرن ہے بھلے برسات کم ہوئی ہے لکھنوں میں پانی کم برسا ہے لیکن بڑے کم ٹائم میں بہت زیادہ پانی برسنا ہے خاص بات یہ ہے کہ لکھنوں کے لوگوں کو اگلے چوبیس گھنٹوں تک بارش سے راہت ملنے کی سمبھابنا نہیں ہے موسم ویبھاک کے انوصار سترہ تاریخ تک لکھنوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے ایسے میں لکھنوں کے ادھکاریوں کے سامنے شہر کو جل جماف سے راہت دلانا ایک بڑی چناؤتی ہوگی شلپی سین اور ابھیشیک مشرا کے ساتھ آشیش شریباستب گود نیوز ٹوڈے لکھنوں میں بارش لوگوں پر کہر بن کر ٹوٹی بارش کے کارن لوگ گھروں میں قید ہو گئے کئی علاقوں میں تو دو فیٹ تک پانی بھر گیا ایسا لگا جیسے پورا شہر دریہ بن گیا ہے اس کی وجہ سے کیول جنجیونی پرابت نہیں ہوا یہ بارش کئی لوگوں کے لیے کال بن کر آئے نظر ہمارے دوسرے سوال پر اور ہمارا سوال ہے لکھنوں میں کیسے جان لےوا ہوئی بارش آپ کو بتا دیں کہ لکھنوں کے دلکشا علاقے میں دیوار ڈھینے سے نو لوگوں کی جان چلی گئی دو لوگ گھائل ہوئے راشپتی نے اس گھٹنا پر دکھ جتایا ہے اور مکھے منطری نے معافضے کا اعلان کر دیا ہے لکھنوں میں بھاری بارش نے نو لوگوں کی جان لے لی لکھنوں کینٹ کے پاس دلکشا علاقے میں ایک دیوار کے سہرے کچھ لوگوں نے اپنا چھوٹا سا آشیانہ بنا رکھا تھا لیکن گروہوار اور شکروہوار کی درمیانی رات ان لوگوں پر بارش آفت بن کر ٹوٹ پڑھ جس دیوار کے سہرے وہاں کام کرنے والے مزدوروں نے سرچھپانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے کچھے مکان بنا رکھے تھے وہ دیوار بھاری بارش کا دباو نہیں چھل سکی اور آدھی رات میں بھر بھر آ کر گر گئے رات کے سمیں جو مزدور دن بھر کی تھکان کے بعد چین کی نین سو رہے تھے انہیں موت نے صدا کے لیے اپنے آگوش میں لے لیا جس طریقے سے یہ بڑی گھٹنا ہوئی اور آپ دیکھیں گے یہ پوری جو دیوار ہے وہ پوری طریقے سے یہاں سے دھوست نظر آتی ہے پیچھے تک آپ دیکھیں گے جہاں پر وہ آپ کو کالے رنگ کی اترپال ڈالا ہوا ایک جھوپڑ سا دکھائی دے گا وہاں تک وہاں تک لوگ رہ رہے تھے اور یہ سیدھے طور پر یہ بڑی گھٹا ہونے کے بعد میں اس میں نو لوگ کی موت ہو گئی ہے حالانکہ پرشاستن نے اب لکھنو رازدھانی اور آسپاس کے جلوں میں الڑ جاری کر دیا ہے اس طریقے کی جر جر عمارت یا پھر کسی بھی طریقے کی ایسے سندگت اس تھانوں کو چندت کرنے کی بات کی ہے حادثے کے دوران وہاں کافی جل جمعہ تھا لہٰذا راہت اور بچاو کام میں بھی مشکل آئی جب وہاں بچاو دل پہنچا تو انہیں دو ویکتی گھائل اوستہ میں مل اس حادثے میں کل نو لوگوں کی موت ہو گئی جن میں تین بچے اور تین محلائیں بھی شامل ہیں جو دیوار کے بگڈنڈی کے دوسری طرف بھی ایک جہاں پڑی تھی جس کو ساری باتیں پتا تھیں یہاں کتنے لوگ رہتے تھے اس کے انسار دسی لوگ رہتے تھے دسی لوگ تھے پچھلے تقریباً دو مہینے سے یہاں ایک کنسٹرکشن ٹھیکے دار کے ساتھ آئے ہوئے تھے جھانسی کے رہنے والے پچھرابہ گاؤں کے اور ان میں سے جو آج جن کی مرتی ہوئی ان میں تین پورش تین محلائیں اور تین بچے شامل ہیں مڑنے والے سبھی مزدور جھانسی کے رہنے والے ہیں اور قریب دو مہینے سے یہاں پر رہ کر مجدوری کر رہے ہیں اس دیوار کے سہارے قریب چودہ پندرہ لوگوں نے یہاں اپنا گھر بنایا ہوئا ہے اس گھٹنا میں گھائل ہوئے راگویندر کے مطابق رات قریب دو بجے پرشاسن کو اس گھٹنا کی سوچنا دی گئی اور قریب چار بجے راحت اور بچاپ کا کام شروع ہوا اس گھٹنا پر راشترپتی دروپتی مرمو نے دکھ جتایا ہے اور گھائلوں کو شگر سوست ہونے کی کام نہ کی ہے مکہ منتری یوگی آدھے تیناتھ نے بھی اس حادثے پر افسوس شتاتے ہوئے مرتک کے پریوار والوں کو چار چار لاکھ محافظے کا اعلان کیا ہے جو مرتک ہوئے ہیں ان کے لیے ماننی مکہ منتری جی نے آپدہ راحت کے تحت چار لاکھ روپے پرتیویکتی اس میں دینے کی گھوشنا کی ہے راحت کے طور پر اور جو لوگ یہاں پر علاج پرابط کر رہے ہیں ان کا علاج سرکار کر آ رہی ہے دلکشا لکھنو کے مدھے میں ستھت ہے اور یہ کینٹ تھانے کے انترگت آتا ہے دلکشا میں جس جگہ پر دیوار گری ہے وہ کسی بیلڈنگ کا حصہ نہیں تھی حالاکہ پرشراسنے کا دھکاری بھی مانتے ہیں کہ دیوار کا نرمان صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا تھا جس سے دیوار کی نیو کمسور رہ گئی تھی وہ لاپروہ ہی نہیں کہا جا سکتا دکھت ضرور ہے مگر وہ وہاں پہ کچھ کام چل رہا تھا وہ لوگوں نے جوپڑی بنایا تھا دیوار کی سہارے یہ پوری سمبابنہ ہے کہ دیوار جو کھڑے تھے وہ کوئی بیلڈنگ کا حصہ نہیں تھا اس میں کوالیٹی کمزور رہا ہو وہ تو دیکھا جائے گا لکھنو میں بھاری بارش کی وجہ سے ہاہکار مچا ہوا ہے چاروں طرف بھاری جل جمعہ ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گز گیا ہے اور لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے چندتا کی بات یہ ہے کہ موسم ویبھاگ کے انسار اگلے چوبیس گھنٹے یہاں بھاری بارش کا انمان ہے لکھنو سے آشش شریف واسطو اور ابھیشک مشرا گوڈ نیوز ٹوڈی بھاری بارش نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے بھاری بارش کے کارن ہوئے حادثے سے لوگوں میں دہشت ہے لہٰذا برسات کے لیے لوگ سرکشت رہیں اس کے لیے پرشاسن بھی الرٹ موڈ میں ہے اب نظر ڈال لیتے ہیں ہمارے تیسرے سوال پر جواب کے سامنے ہے بھاری بارش کے بعد پرشاسن نے کیا اعتحاد بڑھتے بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے نگر نگم نے کئی ضروری ایڈوائزری جاری کی ہے اس بارے میں وستار سے بتا رہی ہیں ہماری تمواد آتا شلپی سے پرشاسن نے تیاریوں کو اور زیادہ بختہ کرنے کے لیے کہا ہے جو سسٹم ہے سی ایٹ سی پی ایٹ سی کو الرٹ پر رکھا گیا ہے کیونکہ جس طرح سے گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کے بعد ترنت لوگوں کو ضرورت اس کی پڑھتی ہے اور اس کے علاوہ جس طرح سے تیاری ہے پرشاسن کی اس میں لوگوں کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر جرجت کوئی امارت ہے تو اس میں نہ رہیں اور اس کے علاوہ کل یعنی سترہ ستمبر کو اگر بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ بھیڑھاڑ والے علاقے میں نہ جائیں اور گھر پر رہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی بار لوگ دیکھا جاتا ہے کہ بجلی کے پولز جو ہوتے ہیں یا جو تار لٹک رہے ہوتے ہیں کیونکہ کئی بار آنڈھی پانی توفان سے اور بارش کے بعد تار نیچے بھی لٹکتے ہیں تو اس سے بھی دور رہیں یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں ایڈوائزری میں اس کے علاوہ جو ٹول فری نمبر ہے وہ بھی جاری کیے گئے ہیں جس سے لوگ اپنی ضرورت کے لیے فون کر سکیں بارش کی سب سے زیادہ مار لخناؤ پر پڑی ہے لیکن لخناؤ سسٹے کانپور میں بھی برسات نے لوگوں کا جینا محال کر دیا یہاں بھی زندگی پٹری سے اتر گئی لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ڈوبنے سے ایک شخص کی جان چلی گئی نظر ڈال لیتے ہیں ہمارے چوتھے سوال پر اور ہمارا سوال ہے بھاری برسات سے کانپور کی ویوستہ کیوں چرور آ گئی اس بارے میں بستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمباداتا سمر چاولہ سمارٹ سیڈی کے اندر گت سیکڑوں کروڑ روپے خرچہ کرنے کے بعد بھی کانپور شہر میں تین دن کی بارش نے پورے پرشاسن کی پول کھول کے رکھ دی ہے اس فقم موجود ہے کانپور کے اس جوہی پول کے باہر جہاں پہ بارش میں اکثر پانی بھر جاتا ہے اور کل رات کو کوئی بارش کے کارن یہاں پہ یوگ کی جان بھی چلی گئی دراصل یوگ یہاں سے جا رہا تھا اور پانی کا اندازہ نہ ہونے کی کارن اس کی دوب کر موت ہو گئی صبح جب لوگوں نے پانی میں باڈی تیرتی ہوئی دیکھی تو پول پرشاسن کو فون کیا گیا اور باڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا گیا یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے جو جوی پول میں ہوا ہے اس کے پہلے بھی یہاں پہ کئی حادثے ہوتے ہوئے ہیں لیکن پرشاسن کی نین ابھی تک نہیں کھولی ہے یوں تو پرشاسن نے اس بارش کے پہلے کئی دعوے کیے تھے بڑی بڑی باتیں کری گئی تھی سمارٹ سیٹی کی انترگت کانپور شہر کو لانے کی لیکن اس بارش نے پوری پرشاسن کی بیوستہ پر اور ان کے دعووں کی پول کھول کے رکھ دی ہے ویڈیو جنرلس امیت کے ساتھ سمر چابلہ کانپور ویڈیو سوڈے یو پی کے علاقے لگ حصوں میں ہوئی برسات کے کاران کئی لوگوں کی جان چلی گئی سب سے زیادہ موتیں لکھناؤں میں ہوئی ہیں ان ناؤں میں بھی تین لوگوں کی جان گئی ہے ہمارا پانچواں سوال اب آپ کے سامنے ہے ہمارا سوال ہے ان ناؤں میں کیسے گئی تین لوگوں کی جان حادثہ کاتھا گاؤں میں ہوا ہے تیز برسات کے کاران ایک گھر کی چھت گر گئی اس حادثے میں دو ناوالی گوں سمیت تین کی موت ہو گئی حادثے میں بچوں کی ماں بھی زخمی ہوئی ہے چاروں طرف پھیلا یہ ملبا کہانی بیان کر رہا ہے اس دردناک رات کی جب ان ناؤں میں بھاری بارش نے ایک گھر کی خوشیاں ہی چھین دی چاروں اور مچی یہ چیخ پکار بارش کے اس بھائیوہ روپ کی گواہ ہے جس میں تین معصوم زندگیاں ختم کر دی یوپی کے ان ناؤں ظلے میں دو دن سے ہو رہی بارش نے تباہی مچا کرتی ہے جنپت کیا سوہت ہاناک شیدر کے کاتھا گاؤں میں بارش کی بچھر سے دیر رات ایک گھر کی چھت گرنے سے دو ناوالی گوں سہیب تین لوگوں کی موت ہو گئی اس حادثے میں ماں گھائل ہو گئی لیکن چھت گرنے سے اس کی تینوں سمتانوں کی موت ہو گئی پولس نے آنن پانی میں ملبے کو ہٹوا کر بوڈی کو پوس موٹم کے لگنش دیا ہے وہیں انناف ظلہ دکاری اپورو دوبے اور اس بھی انناف گھٹ نسل پر پہنچے ہیں جہاں پریجنوں کو سانسنا دی گئی اور ہر سمبھو مدد کا بھروسہ بھی دلائے گیا گھٹنا کے بعد سے گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بھاری پولس فوس کی تیناتی وہاں پر کر دی گئی ہے لیکن جس پریوار کے تین چراغ ہی بجھ گئے اس کے دکھ کے آگے یہ سب بے مانی ہے دراصل یوپی میں پچھلے کئی دنوں سے بھاری بارش کا ایلرٹ ہے لوگوں سے ساترک رہنی کے لئے کہا جا رہا ہے لیکن اس اسہائے ماں کو کیا معلوم تھا کہ گرلی سے رہت دینے والی بارش ہی اس کی زندگی میں سوکھا کر دے گی یوپی کے کئی ضلوں میں اس طرح کے دردناک حادثے ہوئے تو سی ایم یوگی آدھتنات نے ٹویٹ کر کے دکھ جاتایا یوپی کے سی ایم او کے ٹویٹر ہانڈل سے بھی لوگوں کو ساتھنا دی جا رہی ہے مکھے منتری نے پیڑت پریباروں کو چار چار لاکھ معافضہ دینے کا اعلان کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے ہاتھ سے روکنے کے لئے راجس سرکار کتنی تیار ہے ہر بار میدانوں میں بارش ہوتے ہی سہلاب سالم ہوتا ہے ہر سال ہونے والی بھاری بارش پرشاسن کی تیاریوں کی پول کھولتی نظر آتی ہے بیورو ریپورٹ گود نیوز ٹوڈے بارش نے گورکپور میں بھی پرہار کیا ہے شہر کے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا جل جمعوں کی ویرے سے جن جیون است ویست ہو گیا لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا دوبھر ہو گیا ہے ہمارا چھٹا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے بھاری بارش کے بعد کیا ہے گورکپور کا حال آئے سنتے ہیں لوگوں کی پریشانی انہی کی زبانی تو ہم یہاں دس دارہ سال سے ہیں سمسکر تو دس دارہ سال سے ہے پانی خود کم لگتا ہے ادھر تیل چار سال سے لگتار پانی بھرتا ہے ایک رات برسات ہو جائے گی گھر میں پانی بھرتا ہے اور ہر سال ہم نوکا پلن گیرا سامان رہتانا تیچیز سڑ گئی دیکھنا پڑ گیا کافی نقصان ہوتا اور ہر سال ہوتا ہے اس سال تو ہم نوکا لگا بارش سم ہو رہی ہے تو بچ گئے اس بار دیکھے رات بر کی بارش میں پھر سے پانی اس نے تک چاہ آ گیا یوپی کے کئی شہروں میں بارش کا یہ تانڈف دیکھ کر لوگ گھبرا گئے ہیں اور یہی دعا کر رہے ہیں کہ ایسی بارش پھر سے نہ دیکھنی پڑے لیکن برسات سے فیلحال رہت کے آثار نہیں ہمارا ساتوہ اور آخری سوال اب آپ کے سامنے ہیں سوال ہے اتر پردیش میں اور کیا رنگ دکھانے والا ہے موسم سترہ تاریخ تک کئی جہوں پر بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں موسم کے مزاج پر کیا کہہ رہے ہیں موسم بھگیانک اتر پردیش کے کئی جلوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے موسیتہ دھار بارش ہو رہی ہے جو مدھے اور جو پوروی جلے ہیں ان علاقوں میں بارشی قطعیدیاں کافی زیادہ ہیں اب ایک گہرا نیم دواب کا چھتر اتر پردیش کے اوپر بنا ہوا ہے جو دھیرے دھیرے پوروی اتر پردیش کی طرف آگے بڑھے گا اور اب جو بارشی قطعیدیاں ہیں آج کئی علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی اور کل سے یعنی کہ سترہ ستمبر سے جو بارشی قطعیدیاں ہیں وہ پوروی اتر پردیش میں سمٹ جائیں گی اور اس علاقے میں بارشی قطعیدیاں کم سے کم ایک ہفتے تک ہلکی سے مدیم تہے گی یعنی کہ بہت تیج بارش نہیں ہوگی بارش میں کمی آ جائے گی لیکن موسم پوری طرح سے سوشک نہیں ہوگا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ 22 تیج تاریخ تک اس علاقے میں ہلکی بلکی بارشی قطعیدیاں ہوتی رہیں گی حالانکہ پچھمی اتر پردیش کا موسم سوشک ہو جائے گا اور جو لخنو کانپور سے لے کر کے گورکپور پریاغ راج وارانسی اور اس کے آس پاس کے علاقے جانے کے صداد نگر خوشی نگر واراج گن ان سارے علاقوں میں بارشی قطعیدیاں رہیں گی لیکن بہت زیادہ ہیوی رین کے چانسز ستر ستمبر کے بعد سے نہیں دکھائی دے رہے ہیں کارکرم میں آج اتنا ہی